سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے کیا ان کو بدت ایجاد کرنے کا اختیار تھا سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنلٹی ہو کسی کو اسلام میں بدت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کٹیگوریکل منشن کر دیا ہے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کیوں مردود ہے چاہے کوئی بھی کرے تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصا ہنفی علماء کی طرف سے دیوباند اور بریلویوں کی طرف سے اپنی بدتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشک بنایا دوستو مکار آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے لیکن ایسا مکار دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا ایسا جھوٹا شخص جو قرآن پاک پر جھوٹ بولے احادیث پر جھوٹ بولے فقہا پر جھوٹ بولے اور اس طرح کی جھوٹی باتیں عوام میں پھیلائے کہ ہنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ السلاة و خیرم من النوم ید عمر رضی اللہ تعالی نے داخل کر آئے تھا اور یہ بدہ تھی کتنا بڑا جھوٹ ہے فقہ ہنفی میں بلکہ اس کے علٹ ہے کہ السلاة و خیرم من النوم یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شروع کر آیا ہے اور جھوٹا مکار مرزا کیا کر آئے کہ احناف کے جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ السلاة و خیرم من النوم یاد عمر نے داخل کر آیا اور یہ بدت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلی جو کتاب پڑی جاتی ہے وہ ہے نور العدہ مدارس میں اس کو آپ دیکھ لیں باب العزان چپٹر میں تو آپ کو ملے گا یہ کہ عزان مستحب ہے سنت ہے اس کے بعد کتاب پڑی جاتی ہے قدوری اس میں بھی عزان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ عزان حضرت عمر نے داخل کرائی اور یہ بدت ہے اگلی کتاب جو مشہور کتابِ ہدایہ جس میں واضح حدیث لکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ السلاة و خیرم من النوم یہ فجر کی نماز میں داخل کر لو اس لیے کہ یہ لوگ فجر میں سوئے ہوتے ہیں اور غفلت کا وقت ہوتا ہے تو عزانِ فجر میں اس کو داخل کرو یہ آپ کے سامنے کتاب ہے ہدایہ اور یہ چھپی ہے مکتبہ رحمانیہ سے صفحہ نمبر پچاسی اور پہلی جلد ہے اور جو آپ کے سامنے پیج نظر آ رہا ہے وہ مکتبہ شاملہ سے اور اس کا پہلا پیج ہے بابو العزان سے وَيَزِيدُ فِي عَذَانِ الفَجْرِ بَعْدِ الْفَلَحِ السلاة و خیرم من النوم یہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا بَعْدِ الْفَلَحِیَ الْفَلَحِيَ الْفَلَحِ کے بعد اس لئے لِأَنَّ بِلَالًا اس لئے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قَالَ قَالَ تو انہوں نے کہا السلاة و خیرم من النوم فَقَالَ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمائے مَا احسن حادہ یہ تو بہت اچھا کلام ہے یا بلال اِجْعَلُوا فِي عَذَانِكَ اس کو عذان میں داخل کر لے وَخَسَلْ فَجْرَ بھی اور بالخصوص عذانِ فجر میں اس کو داخل کرنا ہے لِأَنَّو اس لئے کہ وَقْتُ نَوْمِن وَغَفْلَتِن فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے تو یہاں صاحب ہدایہ نے باقعہ دا لکھا کہ اس السلاة و خیرم من النوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے داخل کر آیا اور مرزا مکار کے رائے کے خنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ السلاة و خیرم من النوم یہ بدات ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل کرائی کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہ جو میں نے آپ کو چھوڑا سا کلپ دکھا ہے اس سے آگے بہت اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے کہ ان کو حدیث کا پتا نہیں ہے انہوں نے مشکات نہیں پڑھی اب دیکھیں جو بھی عالم بنتا ہے دو چار سال اگر پڑے گا وہ ہدایہ ضرور پڑے گا مشکات المصابی ضرور پڑے گا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ السلاة و خیرم من النوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعلیم فرمائی ہے اور یہ عوام میں کسی جہالت پھیلا رہا ہے اور جھوٹ کیسے بول رہا ہے کہ ہنفی علماء اور بریلوی اور دیوبند یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل کر رہا ہے اب میں آپ کو اگرہ کلپ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو کلپ اس لئے اس سے اصاف نہیں دکھا رہا اس کا مو کالا کر گئی دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے کیونکہ جب اس کا مو کالا نہ ہو تو یہ پھر کلیم کرتا ہے بار بار یوٹیوب پہ جا کے کلیم کرتا ہے اور پہلے بھی اس نے میرا چینل بند کر آیا اس لئے کہ میرے سوالات کے جوابات اس کے پاس ہیں نہیں جب میں اس کے پول کھولتا ہوں اس کے جھوٹ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں تو پھر یہ میرا چینل بند کر آتا ہے اب عوام نے اس کا مو کالا کرنا ہے عوام کے سامنے میں یہ باتیں رکھوں گا کہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے کہ فقہ احناف نے اس کو سنت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو واضح لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا اور یہ کس طرح جھوٹ بول رہا ہے اور اہل سنت کے علماء پر جھوٹ بول رہا ہے آگے میں کتابی دکھوں گا پانچ کتابی دکھوں گا جس میں اہل سنت نے بدت کی تعریف اور ان کی اقسام بیان کیے لیکن کہیں بھی نہیں لکھا کہ السلات و خیرم من النوم یہ بدت ہے اب اگلا جو امام مالک کے بارے میں کتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں یعنی سیدنا عمر کی یہ ایجاد کرتا چیز نہیں ہے یہ اے انتوزی کو کہ شڑھولی کی تو آئی ہے وہ بھی اتنی آئی ہے شڑھولی نے بھڑھ لی ہے اسی مشکات کی اور دوسری چیز نہیں ہے یہ دکھائیں جی مشکات میں ایک بے سند روایت ہے الموتہ امام مالک کی کہ حضرت عمر نے سرات و خیرم من نوم شروع کروایا یہ دکھائیں جی ان کو ازان والے چیکٹر میں مشکات کے اندر الموتہ امام مالک میں امام مالک ڈریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سنے ہیں سن سن آگے سننی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے سنت کوئی نہیں بیان کی اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مرسل کوئی شاہنی چھوٹا ہوا باستہ امام مالک تو تبا تابعی ہے نا تابعی بھی کوئی کہہ دے نا کہ نبی الاسلام نے فرمایا تو وہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے یہ تو تبا تابعی ہیں امام مالک کیا کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ موزن نے عمر کو نماز فجر کی اطلاع کرنے کے لیے آیا تو ان کو سویا پایا تو دیکھا تو کہا کہ نماز نہیں سے بہتر ہے عمر نے حکم دیا ان کلمات کو صبح کی ذان میں شامل کر لو ناوذو بللہ من ذالک یہ جالی روایتوں نے بیڑا گھرک کی ہے یہ بالکل بے سند روایت ہے اور آپ دیکھیں پبلک میں انہوں نے یہ بتا دی اس سے پہلے جو روایت تھی جس میں نبی علیہ السلام نے خود اثرات و خیروں میں نوم جو ہے وہ سکھایا وہ نہیں انہوں نے بتائی انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کی بدتیں اور دین میں داہل کی ہوئی ساری کے ساری جھوٹی چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ جو ہے اثرات و خیروں میں نوم والا جو ہے سن سنا کے سننی امام مالک کو کیا کہہ رہا ہے سن سنا کے سننی یعنی محقق نہیں ہے یہ اس کا جملہ ہے جو علماء کے بارے میں استعمال کرتا ہے کہ سن سنا کے سننی ٹننی سن سنا کے سننی یعنی یہ محقق نہیں تھے امام مالک نعود باللہ من ذالک یہ ہے اس کا اخلاق علماء کے بارے میں یہ ہے اس کا اخلاق امام مالک کے بارے میں کہتا ہے سن سنا کے سننی ملصر روایت ہے بے سند ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں عدب احترام یہ کتاب آپ کے سامنے ہیں مرات المراجی شرح مشکات المصابی مفتی احمد یار خان نائمی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے اور اسی حدیث کو کتنے احسن طریقے سے بیان کیا ہے روایت ہے حضرت مالک سے انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں معزن نماز فجر کی اطلاع دینے حاضر ہوئے اب یہاں ایک نمبر مطلب ابھی تشریح کر رہے ہیں غالباً یہ واقعہ خلافت فاروقی کے زمانے کا ہے اور یہ معزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں کوئی اور بزرگ ہیں کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد دمشق چلے گئے تھے عہد فاروقی میں وہاں ہی آپ کی وفات ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ سلطان اسلام قاضی عالم دین وغیرہم کو معزن خصوصی طور پر نماز کی اطلاع دے سکتا ہے عوام کے لئے ممنوع ہے انہیں ازان ہی کافی ہے یہاں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس جو شخص آیا اس نے اطلاع دی نماز میں حاضر ہونے کے لئے تو وہ معزن کون تھا اس کے بارے میں انہیں تشریح کی آگے کہہ تو معزن آیا انہیں سوتا پایا بولے نماز نین سے بہتر ہے یعنی الصلاة و خیرم من النوم یہ پڑھا کہ نماز نین سے بہتر ہے انہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا یعنی معزن کو حضرت عمر نے حکم دیا یہ لفظ فجر کی آزان میں داخل کر لیں یعنی الصلاة و خیرم من النوم فجر کی آزان میں داخل کر لیں اب اس کے نیچے دو نمبر پر دیکھیں مفتی صاحب کیا تشریح کر رہے ہیں بڑے عدب و احترام سے کہ یعنی یہ کلمہ آزانِ صبح کا جزو ہے داخل کر لیں مطلب یہ آزانِ فجر کا جزو ہے اسے صرف آزان میں ہی استعمال کیا کریں اس کے علاوہ نہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اس کو آزانِ فجر میں داخل کر لیں مطلب یہ کہ یہ آزانِ فجر کا جزو ہے اس کو آزانِ فجر میں ہی استعمال کیا کریں اس کے علاوہ نہیں دوسرے اوقات میں اور لفظیں بیدار کریں یا اطلاع دیں تو اب آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اور پچھلی حدیث میں تعرض ہو سکتا ہے جس میں ابو محضورہ صاحبی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزانِ فجر میں السلاة و خیرم من النوم کی تعلیم دی اور ہدایہ میں جو میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزانِ فجر میں السلاة و خیرم من النوم کی تعلیم دی اب اس کے بارے مفتی صاحب لکھتے ہیں لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیونکہ اعتراض ہو سکتا کہ حضور نے خود السلاة و خیرم من النوم کی تعلیم دی تو عمر کیسے داخل کر آ رہے ہیں کہتے ہیں اس تفسیر سے آزانِ فجر میں خاص کر لو اور نمازوں کے لئے اس کو خاص نہ کرو لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ یہ کلمہ تو حضور کے زمانے سے آزانِ فجر میں داخل تھا یعنی کہ خود مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے السلاة و خیرم من النوم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آزان میں داخل تھا تو یہ اعتراض ہو سکتا فرمائے اعتراض اب یہ تفسیر کریں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں داخل کرنے تھا مطلب یہ کہ اس کو خاص کرنے صرف آزانِ فجر میں اور کہیں اس کو تصویب کے لئے استعمال نہ کریں تو فرمایا لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ یہ کلمہ تو حضور کے زمانہ سے آزانِ فجر میں داخل تھا آج داخل کرنے کا کیا معنی ہے تو انہوں پر نے تشریح کر دی کہ عدد عمر نے جو کہا اس کا مطلب یہ کہ داخل کرنے کا مطلب یہ کہ صرف آپ آزانِ فجر میں استعمال کریں تو مفتی صاحب نے خود لگ رہے ہیں کہ یہ کلمہ تو آزانِ فجر میں حضور کے زمانے سے داخل تھا اس کی اور بھی تفسیر ہیں مگر یہ تفسیر بہتر ہے اس حدیث کی اور بھی تفسیر ہیں لیکن یہ تفسیر بہتر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اس کو آزانِ فجر میں داخل کر لیں تو یہ تفسیر بہتر ہے کہ اس کو آزانِ فجر کا صرف جز بنا لیں اور کسی جگہ اس کو استعمال نہ کریں اٹھانے کے لئے سلطان کو کوئی الصلاة و خیرم من النوم کا لفظ استعمال نہ کریں یہ تفسیر بہتر ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آزانِ فجر میں یہ کلمہ داخل تھا کہاں آیا کہ یہ بدت ہے خود مفتی احمد یار خان نئیمی صاحب تشریح کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ الصلاة و خیرم من النوم آزانِ فجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانِ اقدس سے یہ داخل تھا تو کتنا بڑا جھوٹ کہ ہنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ بدت ہے کہاں لکھائیں انہوں نے کہاں حضور کے زمانے میں سے کہ حضور کے زمانے سے الصلاة و خیرم من النوم یہ آزانِ فجر میں داخل تھا اتنا بڑا جھوٹ یہ ہیں مکار مرزا میں آپ کو پانچ کتابیں دکھاتا ہوں جس میں بدت کی تعریف اور اقسام بیان کی گئے لیکن ان پانچوں کتابوں میں کسی جگہ آئی ہے نہیں لکھا گیا کہ الصلاة و خیرم من النوم یہ بھیتت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو داخل کرایا پہلی کتاب ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو انہیس جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو بیس جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھے سو چودہ سے لے کر چھے سو بیس تک ہے اور جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھے سو اٹھتیس اسی طرح جلد نمبر نو صفحہ نمبر چار سو چورانوے اسی طرح جلد نمبر چھبیس صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ سے لے کر پانچ سو پینتیس تمام جلدوں کا پڑھ لیں فتاوہ رزیہ پورا پڑھ لیں جہاں بھی بیدت کی اقسام بیدت کی تاری بیان کی گئی یہ کہیں بھی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے الصلاة و خیرم من النوم کو بیدت نہیں کہا دوسری کتاب جو مشہور کتاب ہے جال حق مفتی احمد یارخان نائمی صاحب نے بیدت کی اقسام تعریف یہ بیان کی ہے کتاب آپ کے سامنے پہلے لکھتے ہیں بیدت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام میں پہلا باب ہے آپ دیکھتے جائیں کہیں بھی آپ کو الصلاة و خیرم من النوم کا لفظ نہیں ملے گا اگلے صفحہ پہ دیکھیں کہیں بھی یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے الصلاة و خیرم من النوم کو بیدت میں شامل کیا ہو آگے بیدت کی قسمیں اور ان کے اقسام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ جھوٹا مکار مرزا ہے جو جھوٹ بولتا ہے فقاہ پر علماء پر آگے دیکھیں بیدت کی قسموں کی پہچانیں اور علامتیں اگلے صفحات دیکھیں دوسرا باب اس تعریف اور تقسیم پر اعتراضات و جوابات میں یہاں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علی نے یا مفتی احمد یار خان نیمی صاحب نے السلاة خیرم من النوم کو بیدت میں شامل کیا ہو اگلی کتاب ہے نعم الباری شرح سیل بخاری علامہ غلام رسول سیری صاحب کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو تیراسی بیدت کا لغوی اور اسطلائی بانا آگے جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی بیدت حسنہ و سیہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو اٹھائیس بیدت کی اقسام اسی طرح جہاں بھی آپ کو نعم الباری شرح سی مسلمیں بیدت کی اقسام بیدت کی تعریفات ملیں گی کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے السلاة و خیرم من النوم کو بیدت میں شامل کیا ہو یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ السلاة و خیرم من النوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے داخل کیا اگلی کتاب جو پوری بیدت پر لکھی گئی ہے ڈاکٹر تاہل قادری صاحب نے لکھی ہے کتاب البیدہ اس میں آپ پوری کتاب پڑھ لیں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ڈاکٹر تاہل قادری صاحب نے السلاة و خیرم من النوم کو بیدت میں شامل کیا ہو یہ ان کی کتاب کتاب البیدہ اور پورا چپٹر فصل بنائی ہے کہ صحابہ کرام اور ردوان کے زمانے میں کون کون سی نئی چیزیں پیدا ہوئیں اور پندرہ چیزوں کا ذکر کیا جمع قرآن باجمعات نماز تراوی کی ابتداء پورا مہینہ پھر جمعہ سے پہلے ازان اس طرح دوسری چیزیں داخل کی پندرہ مثالیں دیا اور ان پندرہ مثالوں میں سے کوئی ایک مثال بھی السلاة و خیرم من النوم کی نہیں دی یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ بریلیو علماء کہتے ہیں السلاة و خیرم من النوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جاری کرایا تو بیدت تھی اپنے باب و بزرگوں کو بچانے کے لیے السلاة و خیرم من النوم کو یہ بیدت کرا دیتے ہیں یہ اس کا جھوٹ ہے یہ اس کی دی دشمنی ہیں اولیاء کرام سے فقہ احناف سے اور علماء آل سنت سے انشاءاللہ میں اس کو ننگا کروں گا آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم اب تاکب کیا جائے گا نام نحاد انجینئر محمد علی مرسا خارجی کے ہر جھوٹ کا تمام اشاہ کے رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا